دلی میں ویکسین لگانے کے لیے دلی سرکار نے دلی کے سب لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے دلی سرکار نے ایک کروڑ چونتیس لاکھ ویکسین کی ڈیمانڈ کی تھی یہ میں پہلے بتا چکا ہوں 67 لاکھ ویکسین ہم نے کووی شیل سے مانگی تھی اور 67 لاکھ ویکسین ہم نے کوویکسین سے مانگی تھی کوویکسین نے کل ہمیں چٹھی لکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صاف صاف کہہ دیا ہے انہوں نے کہ ہم ویکسین نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہمیں ویکسین اپلاپ دھنی ہے انہوں نے اپنی چٹھی میں لکھا ہے کہ we are making dispatches as per the directives of concerned government officials یعنی کہ ہم concerned government officials کے کہنے پر dispatches کر رہے ہیں راجوں کو vaccine دے رہے ہیں لاہر سی بات ہے کہ concerned government officials تو central government کے officials ہوں گے we therefore sincerely regret that we cannot make any additional supplies as required by you تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اب اس سے زیادہ vaccine دے نہیں سکتے جتنی ہمیں concerned government officials مطلب کے اندر سرکار کہہ رہی ہے تو کو vaccine کی supply اب ڈلی کو بند ہے اور مجھے نہیں پتا باقی راجیوں کو کتنی کی جا رہی ہے پر ڈلی کو تو انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم آپ کو vaccine نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں central government کے حساب سے vaccine دے نہیں ہے اور ہم آپ کو supply نہیں دے سکتے ہم نے 67 لاکھ vaccines ان سے مہی تھی تو اس چیز سے اس چٹھی سے ایک بات صاف ہے کہ کیندر سرکار ہی تیہ کر رہی ہے کہ کہاں کتنی vaccine جائے گی کتنی vaccine دیش کے لوگوں کو لگے گی کتنی vaccine کیندر سرکار ایکسپورٹ کرے گی دیش ویدیشوں میں بیچے گی یہ کیندر سرکار تیہ کر رہی ہے جب کیندر سرکار تیہ کر رہی ہے تو پھر یہ ذمہ داری لینی چاہیے کیندر سرکار کو کہ اگر vaccine ساڑھے چھے کروڑ vaccine ایکسپورٹ نہیں کی گئی ہوتی تو ڈلی اور ممبئی کے ایک ایک آدمی کو دو دو بار ڈوال ڈوز لگ چکی ہوتی اب تک vaccine کی یہ ذمہ داری بھی کیندر سرکار کو لینی چاہیے آج کو ویکسین کی سپلائی تو انہوں نے منہ کری دیا ہمارے پاس میں جتنے بھی ریزرو تھا جتنا بھی سٹوک آیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ہمارے پاس اس وقت کو وی شیلڈ کی جتنے سینٹرز تھے وہ چل رہے ہیں لیکن کو ویکسین کے سینٹرز ہمیں بند کرنے پڑے ہیں سترے سکولوں میں قریب سو سے زیادہ سینٹرز ہم کو بند کرنے پڑے ہیں کو ویکسین کے میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کیند سرکار سے کہ دیش میں راشتر میں اس سمیں جو سنکٹ ہے اس کی گمبیرتہ کو سمجھیں اور ایک راشتر کی سرکار کی بھومکہ نبھائیں یہ راججے انٹرنیشنل مارکٹ میں چلے جائیں راججے انٹرنیشنل ٹینڈر کر دیں وہ کریں گے ہی آپ نہیں کرو گے تو کریں گے راججے لیکن کیند سرکار کی بھومکہ ہے اس سمیں وہ نبھائیں ایکسپورٹ سارا بند کریں اور جیسا اروند کیجریوال جی نے کلوانے مکہونتری جی نے کہا تھا کہ ان دونوں کمپنیوں کی پروڈکشن کیپسٹی لیمٹیڈ ہے ان سے فارمولا لے کے ساری کمپنیوں کو دیش میں جتنی بھی کمپنیاں ویکسین بنا سکتی ہیں ان کو سب کو اس کا فارمولا دیکھیں ماس سکیل پر پروڈکشن کرائیں نہیں تو یہ تھرڈ ویب فورت ویب ففت ویب میں ہمارے لوگ ویسے ہی مرتے رہیں گے جیسے اس سیکنڈ ویب میں برہیں ویسے ہی ہمارے حالات خراب ہوتے رہیں گے کسی شہر کے پہلے ہوں گے کسی کے بات میں ہوں گے لیکن اور یہ ویکسین کمپنیاں پھر کہتی رہیں گے کہ ہم آپ کو سپلائی نہیں دے سکتے ہم تو سینٹر گورنمنٹ کے کہنے پہ دیں گے تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کنٹ سرکار کی بھی ذمہ داری ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں جہاں بھی ویکسین اپلپ ہو جو بھی ویکسین انڈیا میں اپروو کی جا سکتی ہو اس کو اپروو کر کے انٹرنیشنل مارکٹ سے لے کے دیش میں اپلپ کرائیں راج سرکاروں کی ذمہ داری رکھیں کہ جیسے ہی ویکسین آئے ویسے ہی تین مہینے کے اندر اندر راج کے ہر ایک ویکٹی کو ویکسین لگا دی جائے یہ راج سرکاروں کی ذمہ داری ہو دنیا بھر سے ویکسین لے کے آنا کنٹ سرکار کی ذمہ داری ہو ایکسپورٹ بند کرنا گیند سلکار کی ذمہ داری ہو